بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سے خیرت سے ہوں گے نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مگر مچ کا شمار دنیا کی خوف ناکترین جانوروں میں کیا جاتا ہے اور یہ زمین پر پائی جانے والی سب سے پہلی مخلوقات میں سے ایک ہے ماہرین کے مطابق یہ دنیا میں گزشتہ 65 ملین سالوں سے موجود ہیں اور صدیہ گزرنے کے باوجود ان کی شکل اور جسامت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تاہم مگر مچ سے متعلق اس کے علاوہ بھی کئی ایسی حیران کن باتیں ہیں جن سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت نواقف ہے ایک مگر مچ کی اوستن عمر 80 سال ہوتی ہے سب سے طویل العمر مگر مچ کی موت 1997 میں روس میں ہوئی جس کی عمر اس وقت 115 سال تھی یقیناً مگر مچ کا موں کھولنا خوف کی علامت سمجھے جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جارہانہ رویہ اختیار کرنے والا ہے بلکہ مگر مچ اپنا موں تھندک حاصل کرنے کے لئے کھولتا ہے کیونکہ اسے موں کے ذریعے پسینہ آتا ہے غزہ کھانے کے دوران مگر مچ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں لیکن یہ آنسو کسی دد یا تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ یہ صرف ایک جسمانی رد عمل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مگر مچ کے آنسو والی کہاوت بھی مشہور ہے مونسون کے موسم میں مگر مچ جارہانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور یہ ایسے وقت انسانوں کے انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں آپ کو یہ جان کو ضرور حیط ہوگی کہ مگر مچ کی کمر پر کھال نہیں ہوتی بلکہ یہ ہڈیوں کی ایک خاص قسم ہوتی ہے اور یہ اس حد تک سخت ہوتی ہے کہ تیروں نیزوں اور گولیوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے مگر مچ کی آنکھیں رات کے وقت اس وجہ سے چمکتی ہیں کہ ان پر چاند کی روشنی کا عکس پڑتا ہے عام طور پر اکثر لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں مگر مچ پانی میں اپنی دم کی مدد سے تیرتا ہے اور پانی میں اس کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے لیکن زمین پر چلتے ہوئے یہ جلد ہی تھک جاتا ہے مگر مچ کی جلد سے تیار ہونے والی اشیاء انتہائی مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی جلد بہت قیمتی ہوتی ہے اور یہ مگر مچ کے پیٹ سے حاصل کی جاتی ہے مگر مچ کی جلد سے تیار کردہ ایک بہترین پرس کی قیمت پندرہ ہزار امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے دنیا کے سب سے بڑے مگر مچ بہارت فیجی اور اسٹریلیا کے کھارے پانی میں پائے جاتے ہیں ان کی لمبائی پندرہ فٹ نو انچ تک ہو سکتی ہے دنیا میں چھوٹے مگر مچوں کی بھی ایک قسم پائے جاتی ہے جن کا موازنہ چھپکلیوں کی جسامت سے کیا جاتا ہے ان مگر مچوں کا وزن 18 کلو گرام تک ہوتا ہے مگر مچ اپنے جسم کو امودی شکل میں کھڑا کرنے کے لیے اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی یہ جسمانی حالت ان کے شکار کے لیے انتہائی حیران کن ثابت ہوتی ہے اور بری طرح متاثر کرتی ہے اور یہ اسی حالت میں حملہ بھی کر دیتے ہیں مگر مچوں میں درختوں پر چڑھنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند دائی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر